بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے پولیس انویسٹگیشن پروسیس ان پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں ایف ای آر جس کو ایک اختیار پولیس ماں تحت نپرسرار حالات میں کلبند کیا ہو وہ پورے مقدمے میں اہم حیثیت احتیار کر جاتی ہے اور ایف ای آر کو تفتیش کی بنیاد سمجھا جاتا ہے قانون شہادت آٹی دن انیس سو چوراسی سے لازم ان لفظ بے لفظ عمل کرنا چاہیے ایف ای آر کی اہمیت کی تصدیق کرنے کے لیے یہ صرف اس وقت ممکن ہے کہ اگر پولیس کا تفتیشی شعبہ حقیقتاً تحقیق کرنے والا اور مستعد ہو اور اپنے ماہر تفتیشکاروں کے ساتھ جو کے ملزم سے رابطہ کے بنیادی طریقوں پر لازم ان عمل کرتے ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک کامیاب تفتیش کنندہ کی یعنی دی سیکس فل انویسٹیگیٹر ایک پولیس تفتیشکار سب سے کامیاب ہوتا ہے اگر وہ چلان رپورٹ کو جلدی جمع کروا دے جس کی بنیاد حالیس حقائق پر مبنی ہو اور ایک ملزم کے حلاف ایک جرم سے متعلق ہو جس کی تفتیش تکنیکوں سے کی گئی ہو وہ سچے چشم دیدگواہ کی جسمانی شہادت اور حقائق سے ملتی ہوئی واقعاتی شہادتوں سے درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ جرم ملوث افراد کی خلف یا شہادت یا سائنسی تجزیہ پولیس لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے ہو جو کہ ماہر تکنیک کار کریں اور بہترین تفتیش کو جنم دیتا ہو زنا کی اسلامی حد کے بہیمانہ جرم کا جھوٹا الزاف لگانا قذف کے برابر ہے مسوم شخص پر غلط الزام لگانا جس کی سزا اسی کوڑے ہے جو کہ جھوٹے شکایت کرندہ کو سزا دی جاتی ہے یہ ایک معصوم شہری کے حلاف جھوٹا الزام ہے کہ وہ جنسی جرم یا ممنوع جرم کے احترام میں ملوث ہے درست تفتیشکار کا میار سچائی کو ثابت کرے یا جرم کے شکار افراد کے موقف کو جھوٹا ثابت کرنے میں مدد دے ایک اچھے تفتیشکار کو لازمان اپنے نتیجے پر کبھی پہنچنا چاہیے کہ وہ قصور وار پر جلدی فرد جرم آئیت کر سکے یا پھر جھوٹے شکایت کرندہ پر قضف کا ایکشن لے سکے تاکہ جھوٹی مقدمہ بازی کو ختم کیا جا سکے اس کے علاوہ جو انویسٹیگیٹر کے خوبیاں ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کہ ایک قابل تفتیش کرندہ کی جو خوبیاں ہیں وہ تمام پولیس تفتیش کرندگان کو کامجاب ہونے کے لیے شکایت کرندہ جرم کی شکار فرد یا اس کے وارثان یا پھر چشمدید گواہوں کے کھولے دل سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں پولیس کے تفتیش کرندگان ایسے طریقوں کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں حقائق تک غیر جانبداری سے پہنچنے کے لیے ان میں سے زیادہ تار کسی ایک فریق سے سمجھوتا کر لیتے ہیں تاکہ کیس کو گھڑا جا سکے پولیس کے تفتیش کرندگان کی ترقی کا لازمی تعلق تیز رفتار لیکن حقیقی اور حقائق پر مبنی تفتیش پر ہوتا ہے دونوں فریقین کے مکمل تاون کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اچھے تفتیشی نتائج حاصل کرنا جو ہیں وہ لازمت تحریک دلانے اور مجبور کر دینے والا ہونا چاہیے جس میں یہ ذاتی حصوصیات ہوں کہ وہ اپنے خلقہ میں خار طرف توس بنا کے رکھتا ہو ذاتی کنٹرول سمجھداری سے کام لینا ذاتی وقار و عظمت اور حقیقت پانے کے لیے حقائق کو جمع کرنا احلاق امانداری اور تفتیش کنندہ کا خوشیار ہونا پولیس اگر کسی بھی مقدمہ میں ملزم سے کوئی چیز مثلاً اسلخہ وغیرہ یا چوری کا سمان برامت کرتی ہے یا خود ملزم سے برامت کرواتی ہے اس برامتگی سے اس مقدمہ میں ٹھوس شہادت ملزم کے حلاف مل جاتی ہے اس طرح ملزم کے حلاف مقدمہ آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے ایفیار کے اندراج کے بعد اسی تھانے کا ایسے چوہ اور ایک تفتیشی افیسر کو موقع ملاحظہ کرنے کے لیے جوٹی لگاتا ہے جو موقع پر جا کر موقع واردات کا نقشہ تیار کرتا ہے جس کو وہ پھر اپنی زمنی میں بیان کرتا ہے اگر تفتیشی افیسر کو موقع واردات پر کسی بھی محلے وقوع کی سیمت کے دعیون یا زمین کی پیمائش میں رکاوٹ ہو تو وہ علاقہ کے پٹواری کو بھی طلب کر سکتا ہے اور سنگین نویت کے مقدمات میں پٹواریوں کو لازمی طور پر طلب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ موقع واردات پر تفتیشی افیسر اہم چیزوں سے فنگر پرنٹ بھی حاصل کر سکتا ہے تاکہ ملزم کی شناخت میں آسانی ہو پرسن جو ارثارٹی میں ہوتا ہے اس سے مراد زیمنصف شخص وہ ہے جو ملزم کی گرفتاری نظربندی دریافت یا پیروی مقدمہ پر معمور ہو یا پھر یہ دیکھنا پڑے کہ جس شخص کے سامنے رو برو اقبال جرم کیا جا رہا ہے اس کا جرم کی تفتیش یا ملزم کی گرفتاری سے کوئی واسطہ ہے یا اس معاملے میں کوئی اور احتیار حاصل ہے تو پھر وہ شخص اس کے لیے دفعہ چوبیس ہے شہادت اب جو ہے آرٹیکل سینتیس کنون شہادت انیس سو چوراسی کے معنوں میں زیمنصف تصور ہوگا کسی منفرد مقدمہ میں آیا کوئی ڈر اور ترغیب دی گئی ہو یا ایک عمر متلکہ واقعات ہوگا اور ہر مقدمہ کے حوالے سے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا جرم کے شکار فرد کو لازمن طریقے حقیقت اور قانونی طاقت کے ساتھ تحریک دینی چاہیے کہ وہ پورے تمام طریقے سے اصل حقیقت بیان کر دیں مشکوک افراد کو جب بھی گرفتار کیا جائے تو انہیں جرم کے شکار فرد کے بیان کردہ جرم جس کی تصدیق قابل تبار چشمدید گواہان سے ہو اور واقعاتی شہادتیں بھی اس کو سہارا فراہم کرتی ہوں اس سے اگاہ کرنا چاہیے قبول کرنا یا ممکنہ طور پر جرم کا اطراف جرم کے شکار فرد کی موجودگی میں قابل تبار ہوتا ہے اور کامل تفتیش کا سب سے اہم نتیجہ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ایک صبر والے طریقے سے چلنے والے اور حقیقت کو تلاش کرنے والے پولیس تفتیشکار کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اماندار بے لاغ اور باوقار شخص ہو جو ریپورٹ کو امانداری سے مکلم کرے اور جرم کے شکار افراد کے حلاف تحریک دے کہ درست طور پر درست حقائق کو بیان کریں تفتیشکار کو لازمان ملزم کو طریقے سے پوچھ کرنی چاہیے تا کہ وہ حقیقت بیان کرے اس کے علاوہ گواہان کو بلکل حالی سچ بول کر تحریک دینی چاہیے ماروزی تقنیق پر اعتماد طریقے سے مہر تفتیشکار کو اپنانی چاہیے واقعاتی اور چشمدید گواہوں پر چشمدید گواہوں کو ازادی سے بولنے دینا چاہیے اس کے علاوہ ملزم یا مشکوک شخص ایک باعزت شہری ہوتا ہے جس کے جرم کا شکار فرد یا گواہان جب تک کہ وہ ملزم کا سوروار ثابت نہ ہو جائے سہت سلوک مجرم کی جانب سے اصل حقیقت بیان کرنے کے امکان کو ختم کر دیتا ہے پاکستان میں زیادہ تر پولیس سفتیشکاروں کو اب بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ جو پولیس ڈرائنگ روموں کے غیر مساوی طریقے اپناتے ہیں تاکہ ملزم کو مجبور کیا جا سکے تیسرے درجہ کے طریقے سے کہ وہ قبول کرے جو اس عورت یا مرد نے کبھی نہیں کیا یا جو اس نے کیا ہے ورنہ اصل مجرمان کے بارے میں اصل حقائقی طرف لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ تفتیشکار جو ہے اس کو فرانزکس کا استعمال کرتا ہے وہ دوست بنانے کی قبلیت اور گواہان کا تعاون حاصل کرنا ایک تفتیشکار کا سب سے اہم اساسہ ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایک اچھا صداح رسام بھی بن سکے تفتیشکار کو لازمند سچائی کو غیر جانبداری سے انتہائی امانداری اور احلاقی بلندی سے بطور سراغ رسام آلہ ذہانت کی کامجابی کے طور پر اخذ کرنا چاہیے اور کامجاب تفتیشکار مناسب طریقے سے چانمین کرتا ہے اور جمع شدہ حقائق کو محفوظ کرتا ہے میڈیکو لیگل ماہر کی رائے کے مطابق مردہ جسم کا معاینہ بھی پولیس تفتیشکار کے لئے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ حقیقت کے کچھ خاص نتائج تک پہن سکے ایک کامجاب تفتیشکار لازمن خود کو سائنسی سراغ رسام کی تقنیقوں سے لیس کرتا ہے اور پیش آورانہ صلاحیت کے ساتھ تاکہ جرم کے شرد شکار جو افراد ہیں ان سے حقیقی معلومات اس کے تاون سے حاصل کر سکے اس کو لازمن منصفانہ طریقے اپنانا چاہیے تاکہ عدالت سے سزا کو یقینی بنایا جا سکے اور سچائی پر مبنی گواہی پیش کر کے درست لیبارٹی تجازیہ ایک کامجاب تفتیشکار کا سرمایہ ہوتا ہے اللہ سچ ہے اور سچ اللہ ہے ایک قابل تفتیشکار کو لازمن سچ قبول کرنا چاہیے بدقسمتی سے پولیس نے اسلامی حد کے قانون اطلاق اور کرپشن کا ایک اور ذریعہ بنا لیا ہے پولیس جلی کام بھی کرتی ہے اور قذف کی قصوروار بھی ٹھہرتی ہے اس جلی جرم کے شکار فرد کے ساتھ جس کو جلی شکایت کنندہ بنایا جاتا ہے آپ جیسا کہ تفتیشکار حقیقی چشمدیدوں کو پیش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ عدالتوں کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں مجرمان کی انتقام کا خوف ہوتا ہے سو دلالوں کی گواہی سے کام چلایا جاتا ہے لیکن ایک محصوم شخص پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا اسی کوڑے ہے جب کسی جنسی سکینڈل یا ممنوع فیل کا الزام لگایا جائے لیکن اس کو ہماری عدالتوں نے نظر انداز کر دیا ہے سو اسلامی حدود کی قوانین پاکستان میں جرائم کو کم کرنے میں ناکام ہو گئے یہ بدقسمتی ہے کہ ایک بھی خد پر عمل درامت نہیں ہو سکا انیس سو اناسی سے لے کر اب تک کیونکہ صادق و خالص قواہان دستیاب نہیں ہو سکے یہ تھی پاکستان میں تفتیش انویسٹگیشن کے حوالے سے کچھ خاص اہم باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو شکریہ